اسلام علیکم دوستو بہت سارے دوست بین بھائی یہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں آتا بھائی شفیق بھائی کچھ بھی نہیں آتا کوئی سکل نہیں ہے ہمارے پاس پھر بھی ہم نے ارنگ کرنی ہے تو آج کے جو میں آپ لوگوں کو طریقہ بتانے کے لئے جا رہا ہوں نہائیت آسان طریقہ بہت ہی ایزی بہت سارے لوگ اس سے پیسہ کم آ رہے ہیں آپ بھی کم آ سکتے ہیں کیسے آئے آپ لوگوں کو ڈیٹیل بتاتا ہوں تو جناب سب سے پہلے آپ لوگوں نے آنا ہے فائیور کے اوپر اور یہاں پہ یہ تین سکلز دیکھنے ہیں ایک ہی سوفٹ ویئر سے میں آپ لوگوں کو اس سے بھی بہت زیادہ سکلز یہاں پہ سکھانے کے لئے جا رہا ہوں صرف ایک سوفٹ ویئر سے اور یہاں سے آپ لوگ کھمائیں گے کتنا آپ لوگ کو دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ سب سے پہلا یہ ہے جی کونسا ریڈیوز ویڈیو سائز ٹوٹل پوری دنیا کے اندر تیرہ سو بندے ہیں اس کی سروس پروائیڈ کر کرنے والے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بلکل آپ لوگوں کے سامنے ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جی دوسرا ہے سوری اس کا ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں جی ہاں دوسرا ہے ٹرم ویڈیوز ویڈیو کو ٹرم کرنے والے پوری دنیا کے اندر ٹوٹل ون ایٹی سیون لوگ ہیں اس کی سروس پروائیڈ کرنے والے ٹھیک ہے اس کے بعد تیسر سکل پہ آتے ہیں تو تیسر سکل ہے جناب والا سب ٹائٹلز لکھنے کے لئے یہ آپ لوگوں کو پرسنلی بھی بہت زیادہ یوز آ سکت اور اس کے بعد آپ لوگ اس کی سروسیز بھی یہاں پر پروائیڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر تھوڑے سے سیلر زیادہ ہیں لیکن اگر سیلر زیادہ ہے تو یہاں پہ کسٹومر کی ڈیمانڈ بھی بہت ہے ٹھیک ہے کسٹومر بھی بہت زیادہ ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اوکی ہو گیا تو بھائی یہ صرف ایک پلیٹ فارم نہیں ہے بہت سارے پلیٹ فارم ہیں لائک فائیور کے لابہ اپ ورک ہو گیا آپ کسی یوٹیوبر کو سروسیز دے سکتے ہیں فیس ب مطلب کہ ہر طرف آپ لوگ دے سکتے ہیں تو بھائی یہ کام کرنے کے لئے بہت سارے آسان طریقے ہیں ٹھیک ہے ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز ہیں جن کو آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں اس آرڈرز کو ایکزیکیوٹ کرنے کے اندر میں آج آپ لوگ کے ساتھ ایک بڑا ہی زبردست پروڈکٹ شیئر کرنے کے لئے جا رہا ہوں تو جو نابے والے اس کے لئے جو ہم سوفیئر استعمال کرنے کے لئے جا رہے ہیں وہ یوز کرنے کے لئے جا رہے ہیں ونڈر شیئر کا یونی ک انورٹر ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اس کا نام سناوا ہوگا ونڈر شیئر فلمورا کے نام سے فلمورا بہت بڑا ویڈیو ایڈیٹر ہے تو یہ انہی کا پروڈکٹ ہے ٹھیک ہے انہی کا پروڈکٹ ہے جس کے اندر بہت زیادہ انیوہ فیچرز ہیں ٹھیک ہو گیا یہاں پہ اس کے فری ورجن بھی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ اس کا پرو ورجن بھی ہے تو میرے پاس اس کا پرو ورجن ہے یہاں سے آپ لوگ اس کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ سمپلی smash download کی بھی option ہے اور یہاں پہ buy now کی بھی option ہے تو یہاں پہ ہم اس کی pricing ویسے دیکھ لیتے ہیں جی تو اس کی pricing اگر دیکھ لیں تو یہاں پہ دیکھ لیں کہ جو most popular ان کا plan ہے وہ 55.9 ہے اگر کہ یہ plan ہے ان کا اور اس کے بعد annual plan ہے جی ان کا 39 ڈالر i think یہ lifetime کے لیے ہے اور اس کے بعد یہ جو quarterly plan ہے ان کا یہ 39 ڈالر کا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگ ان کے سارے features وغیرہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس کے اندر کیا کیا features موجود ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم اس کو ذرا کرتے ہیں download اور اس کے بعد میرے پاس تو paid version میں یہاں پہ کرتا ہوں لاؤگن اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر کام کرنا کیسے ہے جی تو جناب اس طرح سے آپ لوگوں کے سامنے ایک انٹرفیس اوپن ہو جائے گا جیسے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کریں گے تو یہاں پہ جو تین سب سے زبردست آپشن ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ میرے پاس پیرڈ ورین ہے اس کا یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دکھا دوں تو یہاں پہ یہ جو میری سبسکرپشن ہے وہ دوہزار ستائیس تک کی ہے مطلب میرے پاس پرو ورین ہے یہاں پہ تو یہاں پہ دیکھیں کہ سب سے پہلے یہاں پہ ہے جی کنورٹر ڈاؤنلوڈر کمپریسر بہت زبردست ٹول ہے کنورٹر اس کے اوپر اگر آپ لوگ کلک کرتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کو کہتا ہے کہ بھائی جن کوئی بھی ویڈیو اٹھائیں اور اس کو کنورٹ کر دیں کسی بھی فارمیٹ کے اندر ٹھیک ہے تو یہاں پہ فار اگزیمپل ہم یہاں پہ ایک ویڈیو پڑی ہے تو اس کو اٹھا کے یہاں پہ ٹرائیڈڈ ڈ راپ کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس آگئی تو یہاں پہ یہ ہمیں دیکھیں کہ یہ Grand P 4 کے اندر ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کے اوپر کلک کریں گے چوز فارمیٹ کے اوپر یہاں پہ ہمیں سارے فارمیٹ دکھائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم جائیں گے ویڈیو کے اوپر اور اس کے بعد یہ سارے ہمارے پاس فارمیٹ پڑھے ہیں جس کے اندر ہم macam چاہیں مرضی چاہیں اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو فار اگزمپل ہم اے وی آئی میں جاتے ہیں ایش ڈی ٹین ایٹی کرتے ہیں اور اس کے بعد کنورٹ پر کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جی جناب ٹھکا ٹھک دستی یہاں پہ تھوڑا سا ٹائم لے گا اور اس کو کنورٹ کر دے گا ٹھیک ہے اتنی سی ریئر لگتی ہے یہاں پہ اچھا یہاں پہ یہ دیکھیں پہلا ہے جی کنورٹر 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 کے بلکل ہی نیچے آپ لوگوں کو یہ دیکھیں ج ڈن ہو گیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ فینسٹ کہہ رہا ہے تو یہاں پہ نیچے ڈاؤنلوڈر کی اپشن ہے ڈاؤنلوڈر کے پر اگر آپ لوگ کلک کریں سپورٹ ٹو ڈاؤنلوڈ ویڈیو مور دین ٹین تھاؤزنڈ ویڈیوز اینڈ آڈیو سائٹ ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگ کلک ہیر کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ کلک ہیر کر کے آپ لوگ صرف یوریل پیسٹ کریں گے اور وہاں پہ اگر وہ یوریل کسی آڈیو کا ہوا وہ بھی ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اور اگر وہ یوریل کسی ویڈیو کا ہوا تو وہ بھی ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ تیسرے نمبر پہ آپشن آتی ہے کمپریسر کمپریسر کا کیا مطلب ہے جی کمپریسر کا مطلب ہے کہ آپ کی ویڈیو کا سائز جو ہے وہ کافی لارج ہے تو آپ اس لارج سائز کو چھوٹا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ فار اگزیمپل ہم پھر اسی ویڈیو کو اٹھاتے ہیں چیک پہ اور اس کو یہاں پہ آکے اس کے اوپر کرتے ہیں جی دروپ اور جیسے ہم اس کو دروپ کریں گے یہ آگے ہمارے پاس تو یہاں پہ یہ پھر سیٹنگ کی آپشن تو یہاں پہ یہ ہمیں بتا رہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ ہمیں بتا رہے جی کہ کون سا جو مطلب کہ یہاں پہ آپ لوگ اس کو ایک منٹ سکسٹین پرسنٹ تک مطلب کہ سمال کر سکتے ہیں اوہو لیکن یہاں پہ یہ آپ لوگو یہ بتا رہے کہ جیسے جیسے آپ لوگ نشائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوالٹی تھوڑی بہت کمپرومائز ہو تو یہا ایچ کے اندر آپ لوگ رہیں گے تو سائز بھی کم ہو جائے گا اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کی کوالٹی بھی بیسٹ رہے گی ٹھیک ہے تو اس کو اکی کرتے ہیں اکی کرنے کے بعد کمپریس پر کلک کریں گے تو آپ بھی آپ لوگ دیکھیں گے کہ چھکا چھک سے آپ لوگوں کی ویڈیو جہاں وہ کمپریس ہو جائے گی ٹھیک ہے پہلے تھی تھرٹین ایم بی کی اب ہو رہی ہے وہ فور ایم بی کی تو دیکھیں کتنا بڑا سائز ڈیفرنس دے رہی ہے اس نے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ آپ لوگ اس طریقے سے اس کو کمپریس کر سکتے ہیں یہاں پہ آتی ہے بات اس کے نیکسٹ ایڈیٹر کی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ اوپر فینش نیچی بات آتی ہے اس کے ایڈیٹر کی تو ایڈیٹر اس کا بہت زبردست ہے بہت کمالک ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے اس کے ٹرم کی اپشن ہے ٹرم کی اوپر اگر ہم لوگ کرتے ہیں تو یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی فائل اٹھائی یہاں سے تو ہم یہاں پہ ڈیکسٹوپ پہ آتے ہیں اور کوئی بھی فائل اٹھاتے ہیں یہ اٹھاتے ہیں اور اس کو اوپن کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے یہ فائل اگر اوپن کی تو یہاں پہ ہم اس کو ایزیلی ٹرم کر سکتے ہیں یہاں سے بھی اس کو ایزیلی ٹرم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو اکی کریں گے تو یہ اکی ہو جائے گی done ابھی فی الحال میں چینجز نہیں کر رہا ٹھیک ہے تو ایڈیٹر کے اوپر آتے ہیں ہم ذرا دوسری نمبر پہ اس کی اوپشن ہے crop کی تو اگر ہم نے crop کے اوپر کلک کیا تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہ دیکھیں اس کو آپ لوگ جتنے مرض سائز میں چاہیں crop کر لیں مطلب کہ آپ اپنی ویڈیو کی جیسے ہم کہتے ہیں جی کہ شارٹس بنا لیں اس کو فیس بوک کے لیے ویڈیوز بنا لیں تو ایزیلی آپ لوگ یہاں سے شارٹس بنا سکتے ہیں فیس بوک کے لیے ویڈیوز بنا سکتے ہیں ٹک ٹاک کے لیے سنیک کے لیے کہیں پہ بھی آپ لوگ ویڈیوز بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کو کر دیری اوکے آڈیو کے اندر بھی بہت سارے افیکٹس ہیں آپ اس کی انہانس ہیومن وائز کر سکتے سٹیرو کر سکتے ہیں ڈی نوائز کر سکتے ہیں ریümü ویڈ گانڈ نوائز کر سکتے ہیں فیڈین فیڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آڈیو ٹریک کی مسٹرنگ کر سکتے ہیں آڈیو سنگ کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے اس کے بعد بعد آ جاتی ہے جیس سپیڈ کی تو اب بھی یہ نارمل سپیڈ کے اندر چار دییا آپ لوگ چاہیں تو اس کی سپیڈ کو سلوڈاون کر سکتے ہیں zero point two five x تک اور اس کو چاہیں تو سپیڈ اپ کر سکتے ہیں three x تک ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ اس ویڈیوے چلنا شروع ہو گیا تھا ٹھیک ہے تو فیلال اس کو کرتے ہیں جی ہم کینسل اور یہاں پہ آپ لوگوں نے سارے اس کے یہ ایفیکٹس دیکھ لی ہے ٹھیک ہے ایڈیٹر کے تو اس کے بعد جناب بات آ چاہتی ہے مرج کی مرج کی اوپر کیا ہوتا ہے مرج کے مطلب ہوتا ہے کہ ایڈ کرنا ٹھیک ہے دو فائلز ہیں ان کو ایڈ کریں گے تو وہ مرج ہو جائیں گی آپس میں ٹھیک ہے فار ایزمپل ہم ایک ایک فائل یہ اٹھاتے ہیں اور دوسری فائل ہم کوئی اور اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دونوں فائل ہیں ہمارے پاس اور اس کے بعد ہم جیسے سٹارٹ کے اوپر کلک کریں گے تو یہ دونوں مرج ہو کے ایک فائل بن جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہم اس کو مرج کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ done ہو گئی ہمارے پاس save ہو گئی ٹھیک ہے تو NOW یہاں پہ تیسری ایک کپس کے بعد جو option آتی ہے وہاں ہے بڑی زبردہ screen recorder کی یہ تو personally بھی میں use کرتا ہوں سکرین ریکارڈر تو سکرین ریکارڈر سے آپ کی جو بھی سکرین ہے یہ دیکھیں یہ ریکارڈ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کا آپ لوگ سائز جتنا رکھنا چاہیں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جتنا آپ اس کا سائز رکھنا چاہیں وغیرہ وغیرہ یہاں پہ اس کی ریکارڈنگ ہے مطلب کہ یہاں پہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کے مائک کی انٹینسٹی کتنی آ رہی ہے سپیکر آپ کی آن ہے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے یہاں سے آپ لوگ recording اس کی start کر سکتے ہیں یہاں سے آپ لوگ اس کی length width جو ہے وہ بھی set کر سکتے ہیں lock expect ratio اس کو بھی lock بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ add logo بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ اب webcam recorder آپ webcam کے اوپر کسی کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو اس کو record کر سکتے ہیں صرف audio record کر رہی ہے تو یہ والی ہے اور کسی application کو record کر رہے ہیں تو یہ use کر سکتے ہیں اس کے بعد DVD burner کی بات آتی ہے آج کل یہ بہت پرانا ہو چکا ہے تو اس کے اوپر آپ DVD write کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جو tools کے اوپر تو tools کے اوپر یہاں پہ دیکھیں تو vocal remover مطلب کہ vocal کے اندر سے جو automatically separate کرنا کسی بھی vocal کو کسی بھی ویڈیو سے تو یہاں سے آپ لوگ remove کر سکتے ہیں تو یہاں پہ I think وہ set ہو گیا کلک ہو گیا میرے سے چلیں چھوڑے اس بات کو یہ بالکل free version ہے ٹھیک ہے یہاں پہ noise remover اس سے آپ لوگ noise کو remove کر سکتے ہیں یہ بھی download ہونے لگے ٹھیک ہے watermark editor اس کے پر اگر آپ لوگ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ کو دو option دیتا ہے کہ remove watermark یا add watermark تو for example ہم ایک ویڈیو اٹھاتے ہیں ہم نے اس کو open کیا اب یہاں پہ یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ remove watermark for example یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں یہ والا area select ہم نے کیا یہاں پہ کوئی watermark لگا ہوا تھا تو اس کو ہم نے select کیا select کرنے کے بعد ہم remove watermark کوئی کلک کریں گے تو چھکا چھک سے ختم ٹھیک ہے اسی طریقے سے یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ ساتھ add watermark بھی لکھا ہوا آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اب اس کو play کریں گے تو یہاں پہ watermark نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ add watermark بھی لکھا ہوا آ رہا ہے اگر for example وہی ویڈیو ہے اس کو ہم ذرا کرتے ہیں یہاں پہ کلک گئی یہ اور یہاں پہ اٹھا کے اس کو ڈالتے ہیں وہی ویڈیو ہے تو اب یہاں پہ اگر ہم نے اس کے اندر watermark ڈالنا تو وہ کہتا ہے کہ کوئی آپ image بھی ڈال سکتے ہیں text بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے opacity وغیرہ بھی set کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہو گیا جی تو یہ اس کے کچھ تھے مطلب کہ features یہ اس کے تھے کچھ tools جو آپ لوگوں نے یہاں پہ use کر سکتے ہیں اور easily کہیں سے بھی آپ لوگ earning کر سکتے ہیں like fiber اور upwork وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں تو auto crop بھی ہے آپ لوگوں کو یہاں پہ ملتا ہے ٹھیک ہے subtitle editor بھی یہاں پہ آپ لوگوں کو ملتا ہے subtitle editor کا اس کا کیا فائدہ ذرا دیکھیں تو یہاں پہ ہم آتے ہیں کوئی بھی ویڈیو اٹھاتے ہیں like یہ اٹھائی ہم نے یہ اٹھانے کے بعد یہاں پہ ہم نے ڈالی تو یہاں پہ دیکھیں تو یہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے manual subtitle بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد import بھی دے سکتے ہیں اور اس کے بعد auto subtitle generator یہ ابھی beta version کے اندر ہے اس کو بھی ساید پیسے لگیں گے اگر ہم اس کو apply کرتے ہیں تو یہ ابھی beta version کے اندر ہے ٹھیک ہے تو مطلب کہ یہ automatically جو آپ لوگ بول رہے ہوں گے یہ اس کا subtitle automatically لکھتا جائے گا ٹھیک ہو گیا تو یہاں سے آپ لوگ background remove کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دوبارہ سے جاتے ہیں اگر all tools کے پر click کرتے ہیں تو یہ ساری وہی باتیں ہیں جو میں already آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ اگر آپ لوگ آئیں تو یہاں پہ کچھ مزید آپ لوگوں کو features دیکھنے کے لئے ملتے ہیں gif maker ٹھیک ہے intro outro makers یہاں پہ آپ لوگ بناتے ہیں اور اس کے بعد image converter image کے آپ لوگ format change کر سکتے ہیں for example یہ ہم نے ایک image ڈالی اور اس کے format ہم یہاں پہ for example png میں ہے jpg میں ہے تو ہم اس کو png میں کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے تو convert all images to یہاں پہ یہ setting ہے یہ دیکھیں کسی میں بھی آپ لوگ کرنا چاہیں ٹھیک ہے میں png میں کرتا ہوں تو directly convert ہو گئی چھکا چھک یہاں پہ یہ file location بتا رہا ہے کہ یہ file location ہے یہاں پہ جا کے آپ کی image پڑی ہوگی یہاں پہ tick ہو گیا done ہو گیا اوکے یہاں image converter بھی ہو گیا ہمارے پاس اس کے بعد نیچے آتے ہیں تو یہ سارے کچھ ہو گئے تھے ہمارے پاس transfer transfer کے اندر دیکھیں transfer your file to a device کسی بھی device کے اندر آپ لوگ easily اپنی files کو transfer کر سکتے ہیں اس کو use کرتے ہوئے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ آپ لوگ اس کے ساتھ اپنا mobile وغیرہ connect کر سکتے ہیں اس کے بعد سب سے جو مجھے اس کا مزے کا ایک option لگتا ہے وہ یہ لگتا ہے کہ video stabilization ٹھیک ہے for example اگر آپ لوگ vlogging کرتے ہیں اور اپنا mobile پکڑ کے جا رہے ہیں اور آپ کا mobile آپ کے ہاتھ میں ہل رہے ہیں تو اس کو use کرتے ہوئے وہ جو جرک آ رہا ہوتا ہے آپ کی ویڈیو کے اندر وہ آپ لوگ یہاں پہ remove کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو use کرتے ہوئے جی تو جنابے والا یہ تھا software جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ share کرنا تھا اس ایک software سے آپ لوگ 30,40,50,100 skills تک بلکل بغیر کسی skill کو سیکھیں اس میں operate کر سکتے ہیں اس کو آپ لوگوں نے پیسے کمانے کے لئے استعمال کرنا ہے اگر آپ لوگوں نے اس کو use کرنا ہے میں اگین بتا رہا ہوں just fiverr نہیں ہے بلکہ fiverr upwork people para facebook وغیرہ وغیرہ ہر جگہ پہ آپ لوگ services دیکھیں یہاں سے ٹک ٹاک earning کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان پائندہ بات